تو بڑی خبر ڈی ایس پی چندر پیش اور ایسو جی آسرم میں موجود نارائن حری سے پوستاج ہو رہی ہے تو بڑی خبر آپ کو اتا رہے ہیں آسرم میں ادھکاری پوستاج کر رہے ہیں نارائن حری کو حراست نہیں لیا جا سکتا ہے تو نارائن حری سے پوستاج ہو رہی ہے بڑی خبر آپ کو اتا رہے ہیں جس دوران ڈی ایس پی اور ایسو جی آسرم کے اندر جا رہے تو اس دوران کے تصویر آپ کو دکھا رہے ہیں شان تیواری ہمارے ساتھ تھے جڑے میں ہیں اس قبر پر شان اندر ادھکاری موجود کہا جا رہا ہے کہ پوستاج بھی بابا سے ہو رہی ہے انہیں باہر لے کر نکل بھی سکتی ہے پولس ٹیم دیکھیں جس طریقے سے یہ حاستہ پیس آیا اور اس کے بعد بابا نے اپنا جو سٹیک گراؤن تھا یعنی ان کا وہ خلاب جو عوید تھا جہاں پر پولس کے لیے پہنچنا موجود جہاں پر میڈیا کے لیے پہنچنا موجود جہاں تمام سوال جواب تو بر سکتے تھے میں کوئی کہ اس محل بھی لیا کہتی وہ اندر داخل ہوئے اور اس کے بعد تقریباً پیسی گھنٹے جس میں ہو چکا ہے اس کے باہر وہ نہیں نکلے اس دورہ پولس بھی لگاتار اپنی تیاریاں کر رہی کہ پولس کی تمام ٹی وی وہاں پر موجود تھے لیکن آپ ایڈیسنل ڈی سی پی وہاں پر پہنچے ہیں وہ اسے پوستات کر رہے ہیں ایڈھو جی گری ٹیم وہاں پر پہنچی ہے وہ وہاں پر اسے لگاتار پوستات کر رہی ہے کیونکہ یہ اتنا بڑا معاملہ ہے اس کو اس طریقے سے جانے نہیں دی رہے یہی وجہ ہے کہ لگاتار جو بابا ہیں وہ پہلے بچنے کا پریاد تبہ سے اس کے بعد انہوں نے ایک پرشنور جاری کیا اور اس کے بعد اپنے بھکیر کے مارجم سے بیان جاری کریا لیکن جس طریقے سے ایک سو اکیس لوگوں کی موتے ہوئی تمام لوگ ابھی بھی گھائل ہیں ایسے میں ان سے پوستات بہت جروی ہو جاتی ہے ایسے میں ایسے میں اس پر داہول مٹھاس وہاں پر پہنچے ہیں ان سے پوستات کر رہے ہیں بتایا جا رہا ہے کہ پورے چھتر کی جو لائٹ ہے وہ کارڈ دی گئی ہے اس کے بعد پورے چھتر میں گھپ اندھیرہ ہے اور ایسے میں پولیس نے وہاں پر پی ایسی کی طرح کی جو سمجھت کی ہے اچھی اگر بابا کی دفتاری کی جاتی ہے تو ایسے میں کسی طریقی کا بینود کا سامنا نہ کرنا پڑے کیونکہ بابا پر جو کھڑے نمہ محل ہے وہاں پر دو سو سے اریک لوگ موجود رہتے ہیں پیرابا سامنے ایک سکول ہے وہاں پر ہی بابا کے سوادار موجود رہتے ہیں حالانکہ جو آسپار کو جو علاقہ ہے کہا ہی جاتا ہے کہ جو آسپار کا چھتر ہے وہاں پر بابا کی فالو اپ نہیں ہے یعنی گراندوی علاقہ کی لوگ فالو اپ نہیں ہیں باہر سے لوگ جو آتے ہیں وہ بابا کو فالو کرتے ہیں تو ایسے میں بابا کو اگر پولیس کو گرفتار کرنا ہے یا وہاں تلے کر کے جانا ہے تو ایسے میں پیوری بیو رشنا کی جرد پڑتی ہے تو یہی وجہ ہے کہ شام کو ہی وہاں پر پی ایسی کا ریپلائیمنٹ سلیسٹ کر دیا گیا پیل سے ہی وہ جو راستہ تھا اس کو بلاؤ کر دیا گیا کہ بابا بھی اس پر لگ کر کے وہاں سے نکل نہ سکے لگا تار بابا کے دونوں جو بیوٹ ہیں جو آسرم کے وہاں پر پولیس کی سناسی سلیسٹ کی گئی دونوں ہی گیٹوں پر پولیس سناس رہی جس سے کوئی جو بھی شخص اندر جانا ہے جو بھی شخص باہر آ رہا ہے اس کے دونوں نے پولیس رکھ رہی ہے ساتھی ساتھ کیونکہ یہ اس وقت یہ اگر بات کی جائے مجھے وقت کی بات کی جائے تو جو راستہ ہے کوئی طریقے سے بلاک ہے کسی کو بھی اندر جانے گی اس کے علاوہ پولیس کی سناسی پولیسی کی سناسی پولیس چھیکر میں کر دی گئی ہے تو ایسے میں یہ بالکل معصول سمجھ ہے کہ بابا سے پوستاج کی جائے کہ واقعی میں اس وقت کیا ہوا تھا کہ کہا ہی جا رہا ہے کہ بابا کی تمام سیوہ دار جو بلیک کیٹ کمانڈو کے روپ میں وہاں وقت مجھے دیتے تھے انہوں نے لوگو کو روکنے کا کام کیا اور اس کے بعد یہ بھگدر مچیز حالانکہ بابا نے جو اپنا پیٹنور جاری سیا اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ اس میں ساجس کی آشمکہ جتائی جا رہی ہے پوری ساجس کی جانس ہونی چاہیے انہوں نے کہا کچھ لوگ ایسے تھے جو ان کے خلاف ساجس کر رہے تھے اور جو اسٹیمپیڈ ہوئی جو بھگدر ہوئی اس کے لئے وہ لوگ جمعہ دار تھے اور جو بھی جات ہوتی ہے اس کے لئے وہ سیوگ کرنے کے تیار ہے جو بھی گھائل ہے ان کے علاج مدد کرنے کے لئے وہ تطپر ہے جو بلتک ہے ان کو معاورہ دینے کے لئے تطپر ہندے کے لئے جس طرح سے پوری گھٹنا پیش آئی ہے تو اس سے طور پڑ بابا کی جواب سے ہی بنتی ہے یہی بجے ہے اس کی اڈیشنلیس کی موقع پر پہنچے ہیں دن برن تمام میڈیاں کا وہاں پر جمعہ دلالا ہوا تھا پل پل کی گھٹنا وہاں پر خوربن نہیں تھی یہی بجے ہے کہ رات میں اسے پورے چھتری ملزی کار دی گئی کیونکہ بارس بہت زیادہ ہوئی ہے تو صلاح کہ وہاں پر یہ چھتری لوگ ہیں وہ نہیں آ سکتے گھپ اندھیرہ وہاں پر ہے وہ ایچے نہیں رہول مجھو بیس سے ادھیک لوگوں کی موٹ ہوئی اس کے علاوہ تمام لوگ خیر ہیں جن کا علاوہ تمام حسپتروں میں چلنا ہے مہتم کا ماؤل ہے تمام پریبار آئیتے ہیں جن نے اپنے کئی لوگوں کو خور دیا ہے تو یہ وہ گھڑی ہے جس میں پولیس کو ہی سب سے کام دینا ہے کیونکہ بابا کا جو رسول کھڑی جو پورا چھیت رہے چاہے ایٹا کی بات کی جائے چاہے علیہ گر کی بات کی جائے چاہے رادیستان کی بات کی جائے تو وہاں پر بہت زیادہ ہے اس کے آس پاس کے گھاؤں کے جو لوگ ہیں وہ بابا سے تعلق نہیں رکھتے ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ یہاں پر باہر سے لوگ آتے ہیں ان کی بھیلی لگتی ہے یہاں پر پریت بادہ کا علاج کیا جاتا ہے تو ایسے میں دیکھا جائے کہ لوگ کل سپورٹ بابا کے پاس بہت کم ہیں لیکن جو آس پاس کے گلے ہیں وہاں پر ان کو سپورٹ کرنے والوں کی سمچہ بہت زیادہ ہے تو ایسے میں اگر پولیس ان کو گرہتار کرتی ہے تو کس طریقے کے بیروز کا سامدان کرنا پر سکتا ہے کیا حالات پیدا ہو سکتے ہیں اس کا اینالیسید کرنے کے بعد ہی پولیس جو اپنا اگلا جدہ پر بڑھائے گی لیکن کس طریقے سے بابا کے بارے بتایا جا رہا ہے کہ پوری گھٹنا جب ہوئی گھٹنا کے بعد تمام آئے ہو جد ہے انہوں نے ان کو پھول کیا اور بتایا کہ کس طریقے سے وہاں پر بندر ہوئی اور اتنے بڑے دیوانے پر لوگوں کی موت ہوئی ہے اس کے بعد انہوں نے اپنا جو سیف جو بائٹ پہلے ساپ وحی پر آ کر کے سرن لی اور جو بائٹ پہلے ساپ وحی پر بابا موجود رہے حالانکہ پولیس لگاتا لوگوں کو گھمرا کرنے کا کام کرتے تھے پولیس نے جو وہاں نکتے باز آ رہے وہاں اسے باز پر احسط کیا کہ تین بجے بابا اس محل کے اندر داخل ہو گئے تھے لیکن دیر شام جب پولیس کے اذکاری وہاں سے نکلے وہاں نے کہا کہ بابا کی موجودی وہاں پر آئے 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 ہیں اس کے بارے بھی صرف روپ نہیں کہتے تھے اگلے دن بھی پولیس کے کرمچاری یہی کہتے رہے کہ یہاں پر وہ کیونکہ سرچھا کے پر پر پسکے آئے ہوئے ہیں کہ کوئی شبت جس کا کوئی پریان برد ہوا ہے وہ یہاں پر کوئی ہنگرام آ کر کے نہ کرے یہی بجے ہے ان کی تیراسی یہاں پر ہے لیکن جو بابا کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ بابا سنگھ بجے کے بعد اس آسرم کے اندر داخل ہوئے لیکن اس کے بعد وہ باہر نکلتے ہوئے وہ نہیں دیکھے گئے اس کے بعد کہہ جانا سکتوں کے مطابق یہ خوار آئی ان کا سریعہ جب سے کیا گیا تو ان کی جو لوکیسن ہے وہ اسی آسرم میں دکھائے گی تو کل ملاکہ کہہ گیا تھا کہ بابا آسرم کے اندر موجود ہے اور جس طریقے سے آج شام کے حالات بنے اور لگا تار پولیس بل کی سنکھیا وہاں پر پرائے گئی صبح شیبن سلکل کا سپورس وہاں پر موجود تھا ایک سلکل آفیسن اس کے علاوہ تین کھانے کا سپورس لیکن شام کو تیسری بل کی جناتی وہاں پر ترسٹ تھی گئی اس کے علاوہ پولے جو ایڑیے کو کارڈاناث کیا گیا تمام لوگوں کو رسٹت کیا گیا کہ وہ سیدیا سے اندر نہ جا سکیں تو ایسے میں بابا کے بابا سے پوچھتا دوسری اور شام اگر بلکہ اس کے ساتھ ہی ساتھ ایپے سنگھ نے اپنا ویڈیو بیان بھی جاری کیا اور انہوں نے بابا کی طرف داری کرتے ہوئے یہ بیان جاری کیا تمام پک چنونڈک کے انہوں نے کہا کہ پروتن سماپ ہونے کے بعد یہ گھٹنا ہوئی اور اس کے ساتھ انہوں نے ایک کے پیچھے تاجس کی آشنگ کا جگہی ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ تمام وہ لوگ جو بابا ایسے جولتی رکھتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ بابا کو جو مقام ہے وہ اسے حاضر نہ کر سکیں اور اسے نہیں کیا ہے یہ وجہ وہاں پر ساتھ کی گئے اور پھر ساتھ کی وجہ سے ہی لوگوں کی موت ہوئی اور یہ جو پورا جو بھلتنس ہے وہاں پر ان کو اکھانے کا کام وہاں پر جو اس کمپیوٹ ہوا اس کی وجہ جو ہے وہ ایک ساتھ تو کل بھی آگر کے کہایا جا سکتا ہے کہ بابا کیونکہ ان کو لگاتار تلاش کیا جا رہا تھا اور جو پرجان ہیں مرتقوں کے پرجان ہیں ساتھ ساتھ گیش کے تمام لوگ جو ان کے فالوور تھے وہ اس بات کا انتجار کر رہے تھے کہ بابا کی طرف سے چاہب آپ بنے رہیے ہیں اونیش ہمارے ساتھ مہن پولیس سے سیو کی جوڑے ہیں آنیش کیا اندر چل رہا ہے ستروں کے حوالے سے کیا کچھ خبر موسیقی بھولے بابا کو اپنی حرافت میں لے سکتی ہے لگاتار وہاں کے جو لوگ ہیں ان کے جو سمجھ تک ہیں ان کے کار کرتا ہے وہ بھی ان کے جو اندر آسرم ہیں اس میں اکثرت ہوئے ہیں لیکن پولیس ان سے لگاتار پولتاج کر رہی ہے اور بھولے بابا سے لگاتار پولیس پولتاج کر رہی ہے بہت بڑا یہ اپنے آپ میں ایک قدم ارتکتا ہے کیونکہ ستروں کے حرمانے ستروں کے حوالے سے ایک خبر ہے کہ بابا بھولے نا جو ہیں آج پولت کی حرافت میں آفقت ہے اور پولت رات میں ان کو پتی گن کرانے کے جریعے ان کے ساتھ میں لے جا سکتی ہے حالانکہ کون کور اندر موجود ہے ذرا یہ کلیر کر دیجئے درشکو کو لیکن اگر بابا بھولے نا کے حاصل کے اندر کے امباد کریں تو ایڈیسن لیسپری رابول مٹھاس کے ساتھ میں ایسو جی ٹیم جو مین پوری کیے ہیں وہ ان کے ساتھ میں موقع پر موجود ہیں حالانکہ بابا بھولے نا کو اگر ایسو جی ٹیم جو ہے کل حاصل میں جو کٹنا ہوئی تھی اس کے بعد سے لگاتا جو بھولت ہے وہ سکری ہو گئی تھی آج ایک طرق پی اے سی موقع پر پہنچ گئی ہے اور چاروں طرق سے بابا بھولے نا کا جو آترم ہے وہ اس کا گہرہ بندی کر دی گئی ہے کیونکہ ایسو جی ٹیم اگر آج پہنچی ہے تو یہ سب سے بڑی اپنے آپ میں بات ہے کہ ایسو جی ٹیم جو ہے اس کی گاری پر نمبر نہیں ہوتا ہے ان کے جو سیسے ہوتے ہیں وہ بلہپ ہوتے ہیں تو کہیں نہ کہیں یہ ساتھ کو اپنے مانا جا سکتا ہے دیکھا جا سکتا ہے کہ بابا بھولے نا جو ہیں آج ایسو جی کی گاری میں بیٹھ کر رات میں ان کو پولیس کے دوارہ نکالا جا سکتا ہے کیونکہ ایسو جی کی جو گاری ہوتی ہے اس کو کوئی روکتا رہی ہے اس میں بلہپ سیسے ہوتے ہیں اس کو کوئی دیکھ بھی نہیں پائے گا کتنے بجے کی قریب ادھکاری اندر گئے لیکن ادھکاری اندر کے لئے ہم بات کر رہے تو قریب 30 سے 35 منٹ 40 منٹ 30 سے 40 منٹ قریب اتنا ہوگا ہے جو ادھکاری اندر گئے تھے بابا سے لگا کر خلصار کی جاری ہے کیونکہ نیو اسٹیٹ سلسل لگا تار پل پل کی اپ گیٹ دی رہا تھا نیو اسٹیٹ نے خلص فائنل کر دیا تھا کہ بابا بولے نا جو ہیں وہ اپنے آسرم پر اندر ہیں لیکن آج جب بولے بابا 30 سی ڈی آر نکل کے آئی ہے تو اس میں بھی صاف طور سے دکھا گیا ہے کہ بابا بولے نا اپنے آسرم پر ہیں اپنے آسرم پر تو ہیں لیکن جس طریقے سے ادھکاری اندر ہے بات چیت پوستاج کی بات کہی جاری ہے یہ بھی کہا جارہا ہے کہ اراست میں لیا جا سکتا ہے کیا یہ پختہ ہے کہ اراست میں لیا جا سکتا ہے کیونکہ ادھکاری کل جو تصویر سامنے آئی تھی سی او لیول کے ادھکاری وہاں لگتار تینات تھے آج جو تصویر آئی پی ای سی کے جوان کی بات کہی گئی لائٹ بھی بند ہے ادھکاری بھی اندر ہے دیکھیں پہنے گئے آپ کو میں بتا دوں کل کے عرض بات دی جائے تو کل جو بابا کے جو ان کے لوگ تھے ان کے سمجھ تک تھے وہ گیٹ پر لگے تھے ان کا ساتھ پینات تھا کہ حاضرس کے بعد بابا بھولے ناس تین بجے اپنے آسرم پر آ گئی تھے لیکن کچھ کے بعد وہاں جو سنیل کمار جب ساہم کو پہنچے تو ان سے نیوی سٹیٹ نے جب بات کرنی چاہی تو سنیل کمار کا ساتھ پور سے کہنا تھا کہ بابا اندر نہیں ہے لیکن ان کے جو انگوائی تھے ان کے جو سمجھ سکتے ان کا ساتھ کہنا تھا کہ بابا تین بجے اپنے آسرم پر آ چکے ہیں لیکن اس چیز کو آج ساکھ سور سے دیکھا جا پکتا ہے کہ پولیس جو ہے بابا کو بچانے کا کام کر رہی ہے بابا کو کیوں بچا رہی ہے بابا کو بچانے کی کیا سمجھ ہیں یہ سب چوڑی آپ نے ایک توال کھڑا چرنے والی باہت کتنے لوگ اندر گئے ہیں انیش یہ جانکاری مل پائی ہے دیکھیں بابا بولے ناس کے جو آسرم کے اگر بات کرنے ایجیسنل ایسپی راہو المٹھاس راہو المٹھاس کے علاوہ ایسو جی کی ٹیم ہے ایسو جی کی ٹیم میں پاس سپائی اور ایک اسپیکٹر اور ایک سب اسپیکٹر انہیں ملا کے پاس لوگ ہوتے ہیں سات لوگ ایسو جی کی ٹیم کے ہیں اور ایک ایڈیسنل ایسپی وہ اس سمجھ بابا بولے ناس کے جو ان کا آسرم ہے اس میں موجود ہیں اور ان سے لگاتار پوستاج کی جاری ہے پوستاج کی جاری ہے ظاہر طور پر اور باہر کی کیا تصمیر ہے سارا وہ بتا سکتے ہیں آپ لیکن باہر کے اگر بات کرنا تو بابا بولے ناس کے آسرم کے باہر پولس کی لگاتار پرکشن پر بسکا کی گئی ہے اور وہاں پر جو ان کے لوگ ہیں وہ پورے اندیرے کی وجہ سے کوئی نہیں آرہا ہے لگاتار سنا تاپترہ ہوگا ہے لیکن وہاں جو پولس ہیں پولس اپنا پر دیان کرے ہوئے ہیں اور یہاں پر تحنات بنی ہوئی ہے آسرم کے سامنے اگر بات کی جائے یا چاروں طرف کی بات کی جائے تو ایسے میں کیا کچھ تصفیر اور بارہ فٹ اونچی دیوار ہے دیواروں پر برج بنا رکھے ہیں جس سے اندر میں جو کیمرے لگی ہوئے اس سے دیکھ سکتے ہیں کہ باہر کیا ہو رہا ہے جب ہم نے یوپی پولس سے بات کی کہ آپ الگ لگ جیگہ دبش دے رہے ہیں یہاں پر دبش کیوں نہیں دے رہے ہیں تو اترہ پردیش پولس کی طرف سے بھی کچھ بھی نہیں کہا جا رہا تھا تو رشت اور سے ایک پورا بیلڈ اپ تھا ایک پوری رن نیتی تھی اور اس رن نیتی کے تحت ہی رات کو ٹھیک گیارہ بجے اس آپریشن کی شروعات ہوتی ہے اور اس آپریشن کو لگ بگ پچاس سے لے کر باون منٹ ہو گئے ہیں اب انتظار اس بات کا ہے کہ کیا بابا کو حراست میں لیا جائے گا یا جو پوستاج چل رہی ہے یا آنے والے کچھ منٹوں تک اور چل سکتی ہے تو سیوگی ارحل ڈباس جو کی جانکاری لگتار دے رہے ہیں اندر پوستاج کی بات کہی جا رہی ہے نران حریعہ کو حراست میں لیا جا سکتا ہے ایسی بات کہی جا رہے کیونکہ کچھ تیر پہلے ہی جس طریقے سے آشرم کیا بجلی اجو کی کٹی اور باہر پی ایسی کے جوان تینات کیے گئے ہیں کہا جا رہا ہے کہ حراست میں لیا جا سکتا ہے وہیں ایسو جی کی ایک ٹیم موجود ہے اندر اور ساتھ ساتھ پولیس کے ادھکاری اندر موجود ہیں پوستاج کی بات کہی جا رہی ہے باہر سے نہ آ جائیں کیونکہ جس طریقے سے میں نے آپ کو بھوگول سمجھانے کی کوشش کی کہ اسی کلومیٹر کی دوری تھی گٹنا کرم میں یعنی منگلوار کو جو بھگدر مچی تھی وہاں سے لے کر کے اور